بند دروازہ کرتار سنگھ دگل بار بار وہ کہہ رہا تھا میں کل نہیں تو پرسوں لوٹ آؤں گا ڈلی ہے ہی کتنی دور بس میں گیا اور آیا ہر بار یہ کہتا اور وہ سن کر ہس دیتی ایک پھینکی سی ہسی اس کے سپنوں کا دیش پاکستان بن رہا تھا دردانہ کو یہ سوچ کر نشا سا چڑھ جاتا قائد آزم کی دیوانی کئی برسوں کی جدو جہد کے بعد انہیں کامیابی ملی تھی کالج کے زمانے سے وہ مسلم لیگ کی والنٹیر بھرتی ہو گئی تھی دن رات پاکستان کے لیے پروپگنڈا کرنا دن رات دن رات پاکستان کے لیے چندہ جمع کرنا رات دن رات دن پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہر جلسے میں دردانہ شامل ہوتی پاکستان کے لیے ہر مظاہرے میں وہ حصہ لیتی پاکستان زندہ باد قائد آزم زندہ باد نارے لگا لگا کر اس کا گلہ بیٹ جاتا اور پھر کتنی کتنی بار نمکین گنگنے پانی کے غرارے کرتی رہتی پاس کے فلیٹ میں رہتے ڈاکٹر اشوک سے گولیاں لے کر کھاتی رہتی سارا سارا دن گلی محلوں میں گھوم گھوم کر مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچاتی جب تھکی ہاری گھر لوٹتی تو اپنے پڑوسی ڈاکٹر سے دوا کیے خوراک لیتی اور وہ بھلی چنگی ہو جاتی خوش خوش چہک رہی ہر وقت کسی نہ کسی غزل کا شیر گنگناتی رہتی یا پھر جب اسے وقت ملتا تو سجنے لگتی سجنے کی شوقین گھنٹوں سنگار میس کے سامنے بیٹھی رہتی خوبصورت بھی تو کتنی تھی دردانہ اس کے چہرے سے آنکھ ہٹانا مشکل ہوتا جب سے ایک بچی کی ماں بنی تھی اور بھی خوبصورت لگنے لگی تھی ہماری بیٹی کی شکل ہو بہو ڈاکٹر اشوک پر ہے ایک دن اپنی بچی کو گود میں لیے اس کو پیار کرتے ہوئے دردانہ کے شوہر لطیف نے اس سے کہا کیا مطلب دردانہ چوک گئی اسی کی طرح کومل انگ گوری گوری پان جیسا مکڑا ویسی بلی جیسی آنکھیں ارے ہاں میں نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا دردانہ نے اپنی بچی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اگر تمہیں اس بچی کی آس ہمارے اس فلیٹ میں آنے سے کئی مہینے پہلے پنڈی میں لگی نہ ہوتی تو آپ کو کسی کی وفا پر شک ہونے لگتا دردانہ نے اپنے شوہر کا جملہ پورا کیا اور پھر دونوں ہسنے لگے ہستے ہستے اپنی بچی کو پیار کرتے رہے ڈاکٹر اشوک سچ مچھ دردانہ کے بہت قریب تھا عام عورتوں کی طرح وہ اسے بھائی صاحب بھائی صاحب نہیں کہتی تھی پر اپنے پڑوسی کو دل سے چاہتی تھی اور ڈاکٹر اشوک بھی جیسے دردانہ کا دیوانہ ہو وہ اس کی ہر ضرورت ہر فرمائش کا خیال رکھتا دنیا بھر کے ٹانک لالا کر اسے اور اس کی بچی کو کھلاتا پلاتا رہتا جتنی بار پردیس جاتا دردانہ اور اس کے گھر والے کے لیے ڈھیروں سوغاتیں لے کر آتا اس کی بچی تو اشوک کے فلیٹ میں ہی رہتی تھی ایک اکیلا نوجوان جب اسے فرصت ہوتی بیبی کو بلا کر اس سے کھیلنے لگتا آج کل دردانہ پاکستان کے افتتاحی جشنوں کی تیاری میں جھٹی ہوئی تھی جلسے جلوس گلی محلوں کی سجاوٹ ناج گانے کی محفلیں یہ فیصلہ ہوا تھا سب مسجدوں کو رنگین بلبوں سے سجایا جائے مسجدیں دھیر ساری تھی اور رنگین بلب پورے نہیں پڑھ رہے تھے ہندو دکانداروں نے فرقہ وارانہ دنگوں کے دوران بلبوں کے بم بنا بنا کر سٹوک ختم کر دیئے تھے اور دردانہ کہتی دھاکہ سے وہ لوگ بلب منگوا رہے ہیں رنگدار بلبوں سے ہوائی جہاز بھر کر پور بھی بنگال سے آ رہا تھا اس لیے تو ہم نے پاکستان بنوایا ہے تاکہ ہندووں کی اجارہ داری ختم ہو جائے بار بار دردانہ کہتی اور کئی بار اس طرح ہندو قوم کے خلاف بول رہی ہوتی جب اس کی نظر اچانک ڈاکٹر اشوک پر پڑھتی تو اس کی زبان لڑکڑا جاتی اشوک بھی تو ہندو تھا اشوک کیا اور بات تھی اشوک تو ان لوگوں میں سے تھا جن پر کوئی جان بھی دے سکتا ہے اشوک جیسے پڑوسی تو بہت ہی کم ہوتے ہیں دو فلیٹ تھے پر جیسے گھر ایک ہی ہو کئی کئی دن ایک ہی گھر کھانا پکتا ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھایا جاتا دردانہ کی بچی ڈاکٹر چچا کی دیوانی تھی فلیٹ بھی دو نام بھر کے ہی تھے اصل میں مکان ایک ہی تھا کرایا زیادہ لینے کے لیے ایک مکان کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا اور ڈاکٹر اشوک وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا تھا سارا دن وہ لوگ بیٹھے پاکستان کے بارے میں بحث کرتے رہے تھے دردانہ پاکستان کے حق میں اور اشوک اس کے خلاف بول رہا تھا ان کے موں سے جھاگ نکلنے لگا دردانہ کہتی پاکستان بن کے رہے گا چاہیں خون کی ندیاں بہانی پڑے چاہیں پاکستان میں بسے ہر ہندو کی لاش کو روند کر ہمیں بڑھنا پڑے ہم اپنی منزل پر پہنچ کے رہیں گے اس طرح بحث کبھی بدمزگی کی حد تک بھی پہنچ جاتی اس طرح دردانہ جب ان ہندو سکھ لیڈروں کو لاکھ لاکھ کوس نے سنا رہی تھی جو پاکستان بنائے جانے کی مخالفت کرتے تھے ریڈیو پر خبر آئی کہ پوٹ ہار میں فرقہ وارانہ دنگے بھڑک اٹھے ہیں اور اشوک کا گاؤں بھی ان گاؤں میں سے تھا جو فسادیوں نے جلا کر راک کر دیئے تھے دردانہ نے سنا اور اس کے سوتے سوک گئے کاٹو تو جیسے خون کی بون نہ ہو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے اور پھر اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور ایک کے بعد ایک اپنے ہر جان پہچان والے کو ٹیلی فون کرنے شروع کر دیئے اور جب تک اسے یہ خبر نہ ملی کہ اشوک کے ماں باپ سہی سلامت راولپنڈی شہر پہنچ گئے ہیں اس نے چین کا سانس نہیں لیا بار بار کہتی میں خود جاؤں گی میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا پر میں انہیں ڈھونڈ لوں گی ان کے گھر کا لٹا ہوا سارا سامان واپس کراؤں گی دردانہ کا شوہر حیران ہوتا ایک طرف تو پاکستان بنوانے کے لیے وہ لاکھوں ہندووں کا خون بہانے کے لیے تیار تھی دوسری طرف ایک ہندو کو چوبے کانٹے کی تکلیف اسے اس طرح پریشان کر رہی تھی اور اب جب سے آگست شروع ہوا تھا اشوک دلی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا دیگر ہندو سرکاری ملازموں کی طرح اس نے بھی آرزی طور پر ہندوستان میں نوکری کے لیے اپنی خواہش ظاہر کی تھی تین مہینے تک وہ اپنا فیصلہ بدل سکتا تھا اور اشوک کو رتی بھر بھی شبا نہیں تھا کہ وہ تین مہینے بعد لوٹ آئے گا تین مہینے کیا وہ تو اگلے روز ہی واپس آئے گا دلی میں اسپطال کا چارج لے کر اگلے دن ہی وہ چھٹی کے لیے عرضی دے دے گا اور چھٹی کے سارے دن لاہور میں گزارے گا اب جب اس کے جانے کا دن نزدیک آ رہا تھا وہ دردانہ کی بچی کو اٹھا کر بار بار کہتا میں کل نہیں تو پرسوں لوٹ آؤں گا دلی ہے ہی کتنی دور بس میں گیا اور آیا ہر بار یہ کہہ کر ڈاکٹر اشوک اپنے دل کو تسلی دے لیتا دردانہ کے مرجھایا ہوئے چہرے وہ دیکھ کر اسے تسلی دیتا ہر بار وہ یہ کہتا اور وہ سن کر ہس دیتی ایک پھیکی سی ہسی اور پھر دردانہ اور اس کا شوہر لطیف ڈاکٹر اشوک کو دلی کی گاڑی پر چڑھانے گئے اس نے اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لیا اٹیچی کیس میں ایک جوڑا فالتو رکھ لیا اور بس اگلے روز تو وہ واپس آ رہا تھا چلتی باہر اس نے اپنے فلیٹ کا دروازہ بس بھیڑ دیا اس کو کنڈی تک نہیں لگائی ویسے بھی اس کا گھر دردانہ کے حوالے ہی رہتا تھا وہی اس کی صفائی کرواتی جھاڑ پونچ کرواتی وہی نوکر کو پکانے کے لیے ہدایات دیتی گاڑی چلنے سے پہلے دردانہ نے اپنے ہاتھوں اشوک کی سیٹ پر بستر بچھایا اشوک اس کی بچی کو چھاتی سے چپکائے ہوئے تھا کیا مجال جو بیبی اشوک چچا سے ایک پل کے لیے بھی دور ہو جائے اشوک چچا اگر سامنے ہوتے تو وہ ہمک ہمک کر اس کی گودی میں چڑھ جاتی پھر گاڑی چلنے کا وقت ہو گیا گھنٹی بجی سگنل ڈاؤن ہو گیا گاڑ نے ہری جھنڈی دکھائی گاڑ بار بار سیٹی بجا رہا تھا دردانہ کا دل جیسے ڈوبتا جا رہا ہو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور پھر گاڑی چل دی اشوک سب سے مل چکا تھا دردانہ کے پاس جا کر اس نے حوصلہ دینے کے لیے اس سے پھر کہا میں کل نہیں تو پرسوں لوٹ آوں گا نہیں 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 اشوک تم نہیں آوگے تم لاہور کبھی نہیں آوگے جب تک میں تمہیں نہ لکھوں اور دردانہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی روتے روتے اس کے کندے پر جا گری دردانہ کے شوہر لطیف کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ دردانہ اس طرح کیوں پھوٹ پڑی ہے آگے پیچھے کھڑے لوگ حیران تھے اور جب تک گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی وہ دیوانوں کی طرح روتی رہی روتی رہی ہچکیاں لے لے کر اس کا برا حال تھا پلیٹ فارم سے باہر آ کر وہ اپنی موٹر میں آن بیٹھے جب موٹر چلی تو دردانہ کے شوہر نے اس سے پوچھا تم اس طرح کیوں پریشان ہو کل نہیں تو پرسوں اشوک لوٹ آئے گا نہیں 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 وہ نہیں آسکے گا دردانہ نے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ نہیں آسکے گا نہیں آسکے گا پتہ نہیں کتنی دیر اور لطیف اس کے موں کی طرف دیکھتا رہ گیا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا گھر پہنچ کر بھی انہوں نے ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملائی کوئی بات نہیں کی اور اگلی صبح ابھی اندھیرہ ہی تھا کہ آس پاس گولیاں چلنے لگیں چیخ پکار آگ کی لپٹیں فائر برگٹ کی گھنٹیاں ایک قیامت سے آ گئی اور یہ فرقہ وارانہ فساد پہلے لاہور میں اور پھر دلی میں بھی شروع ہو گئے اشوک کا دروازہ ویسے کا ویسا بھیڑا ہوا ہے اور پاکستان کی دیوانی دردانہ کا دل کہتا ہے یہ دروازہ ایسے ہی بھیڑا رہے گا نہ جانے کتنے دن اور